یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ تھی اسلام علیکم guys آپ دیکھ رہے ہیں knowledge and entertainment youtube channel اور میں ہوں اسمان جوے تو آج آپ کے لیے جو ویڈیو لائے ہوں وہ بہت important ہے وہ یہ ہے کہ آج سے رات کل رات کو ملایا تھا بازار سے انڈے بارہ تو آج میں نے دو انڈے اوبالیاں تو دیکھا ہے کہ انڈے کی جو اپنا جو بظاہر مجھے نظر آرتے ہیں مجھے لگا تھا کہ انڈے خراب ہیں مطلب یہ فیک ہیں تو پھر میں نے ایک انڈے کا کچھ حصہ ٹیسٹ کیا تو جسے کنفرم بھی ہو گیا کہ یہ خراب ہیں تو میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا کہ مارکیٹ میں فیک انڈے آ چکے ہیں تو آپ بھی ان کو لینے سے آوائیڈ کریں اب اس کا طریقہ کیا ہے کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ انڈہ فیک ہے تو guys اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈے کو ابلے ہوئے انڈے سے آپ کو پتا چلے گا کہ انڈہ فیک ہے یا یہ انڈہ اریجنل ہے دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ اسی انڈے کو ثابت انڈے کو توڑیں اور ٹوٹنے سے پتا چلے گا جب وہ کولی میں آئے گا کہ انڈہ فیک ہے یا اریجنل ہے تو پہلے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں وہ اُبالنے کا کہ میں نے کیونکہ بیسیکلی اُبالا تھا تو اُبالے ہوئے انڈے کو پھر میں نے توڑا اور اس کو مطلب اس کے پر چھلکا ہوتا رہا تو مجھے کیسے پتا چلا کہ انڈہ اریجنل نہیں ہے یہ فیک ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ اُبالے ہوئے انڈے کے ایک اس کی یہ زردی سے پتا چلتا ہے دوسری آپ کو اس کی سفیدی سے میں بتاؤں گا جو اُبلا ہوا انڈہ ہوتا ہے نا اس کی جو زردی ہوتی ہے فیک کی وہ یالوش ہوتی ہے بالکل ڈارک یالوش جیسا کہ آپ کو اس کی نظر آ رہی ہے یہ ڈارک یالوش ہے لیکن جو اُریجنل انڈہ ہوتا ہے نا اُریجنل انڈہ اس کی یہ ڈارک یالوش نہیں ہوتی اس کی یہ سفیدی جو ہوتی ہے وہ ڈل ہو جاتی ہے نیرلی گرین وائٹش گرین ہو جاتی ہے یالو اس کی اپیرنس نہیں رہتی سیکنڈ ٹھنگ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اور دوسرے جب اس کے انڈے کی زردی کو آپ کٹ کرتے ہیں اُریجنل کی تو درمیان میں ہی رہتی ہے سرکل ہی رہتا ہے جب کے فیک کی سرکل نہیں رہتا ایک سائیڈ پہ آ جاتی ہے اور جب میں نے اس کو کٹ کیا تھا تو اس کی زردی جو تھی وہ ایک سائیڈ پہ آ چکی تھی دو آپ کے طریقے یہ تھے کہ جو آپ اس سے اُبلے اُڈے کا کر سکتے ہیں تیسرا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اپنے انڈے کو کٹا ہوگا تو ایک اس کی اندر خول سے ایک مطلب ایک اندر سی جھلی سے نکلتی ہے وہ بہت باریک ہوتی ہے اُریجنل انڈے کی صرف وہی جھلی ہوتی ہے جبکہ وہ جو آپ یہ سفیدی کے باہر دیکھتے ہیں وہ ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے اُریجنل کی صرف وہ ہی ہوتی ہے جبکہ اس فیک انڈے کے اندر ایک یہ بہت تھک سی جھلی نکلیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی تھک جھلی ہے اور اس سے مجھے پتہ چلے کہ یہ ربر سا ہے اور یہ اُریجنل نہیں ہے یہ فیک ہے تو یہ تھا وہ طریقہ جس سے آپ اُبلے ہوئے انڈے سے پتا کر سکتے ہیں کہ یہ فیک ہے یا اُریجنل ہے دوسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ثابت انڈے سے کیسے اور پھر میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فیک انڈے بنائے کیسے جاتے ہیں تو آپ چلتے ہیں دوسری طرف کہ آپ ثابت انڈے کو توڑنے سے کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ یہ فیک ہے یا اُریجنل ہے کیونکہ آج مجھے گھر والوں نے بھی بتایا کہ جب ہم نے صبح اس کو توڑا تھا تو وہی طریقہ وہی کام ہوا جو آپ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو چلتے ہیں دوسرا طرف کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں لے پاس ثابت انڈ ہے اس کی صفیدی بھی الادہ نظر آتی ہے اور اس کی زردی بھی درمیان میں الادہ نظر آتی ہے جبکہ اس انڈے کی آپ دیکھیں گے سفیدی ٹوٹتے ساتھ صفیدی اور زردی ڈیفرنٹ چیز آپ کو نظر نہیں آگا میں تب ڈیفرنس نہیں کر چکیں گے کہ کون سی سفیدی ہے اور کون سی زردی ہے تو یہ دکھاتے ہوں میں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ تھی تو یہ گائز اس سے کلیر ہو گیا ہے کہ یہ جو انڈا تھا یہ فیک انڈا تھا اب میں نیکسٹ ویڈیو جو بناوں گا نا اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح کہ اوریجنل انڈا جو ہے نا اوریجنل انڈا وہ کیسے الادہ ہے اور یہ فیک انڈا کیسے مکس ہوئے اور یہ بلکل پانی صاحب آپ کو اس ویڈیو میں نظر تو نہیں آ رہا صحیح فیزیکل اپیڈنس اس کی نہیں محسوس ہو رہی یہ بہت ہی عجیب سا ہے یہ دیکھیں یہ فیک انڈا ہے تو میں اس کا اس کا نام کیا اب اس کے پاس تو نہیں جاؤں گا کہ کس بندے نے کی ہے کیونکہ یہ بیسیکلی وہ دکانداروں کا کوئیش نہیں ہے فیک اپنا مافیا پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو اس کام کو کر رہا ہے دکانداروں نے بھی تو آخر کسی سے لیا ہے تو یہ اس طرح میں آپ کو بتایا کہ آپ انڈا لیتے وقت یہ دو چیزیں لازمی چیک کریں تو اس طرح کی مزید ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آج گھر والوں نے بھی بتایا کہ صبح جتنے بھی انڈے انہوں نے بنایا ہے اس کے ساتھ یہی کام ہوا ہے تو گائز نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انڈے بنتے کیسے ہیں آخر کس طریقے سے یہ انڈے بنتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کا انتظار کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ